اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ڈکٹر علی وقار آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج میں بات کرنے والا ہوں یوٹرس کے اوپر کہ ایک اورگین ہے جس کے اندر ایک پرٹیکلر اورگین ہے خواتین کے اندر جس کے اندر بچہ بنتا ہے جس اورگین کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے جس اورگین کے اندر بچے کو خوراک ملتی ہے نیوٹریشن ملتی ہے تمام تر نشونما اس اورگین کے اندر ہوتی ہے آج اس اورگین کے بارے میں آپ کو مکمل بتانے جا رہا ہوں کہ یہ الٹرسون میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ الٹرسون کے اندر ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے بہت ساری تفصیلات ہیں آج کی ویڈیو بہت دھماکے دار اور بہت کام کی ہونے والی ہے اگر آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں لاسٹ تک ایک ایک پوائنٹ کو سمجھتے ہیں تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنا ایک بک اٹھائیں ایک پین اٹھائیں اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں یہ نوٹ کرتے جائیں کیونکہ ان فیوچر ان فیوچر یہ چیزیں آپ کو بہت کام آنے والی ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اتنی محنت کے ساتھ آپ سے جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ کا یہ فرض ہے کہ کائنلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لئے موٹیویٹ ہوں اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ بناتا رہوں ویڈیو کو لائک کریں کوئی خرچہ آپ کا نہیں آئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں اور پھر میں مزید موٹیویٹ ہو کے آپ کے لئے اس طرح کے کانٹینٹ جنریٹ کروں یوٹرس کے بارے میں بات کریں گے یوٹرس بیسیکلی کیا ہے یوٹرس ہے بچے دانی یوٹرس ہے بچے دانی جہاں پہ بچہ بنتا ہے جہاں پہ بچہ بڑا ہوتا ہے جہاں پہ بچے کی تمام تر جو نشونما ہے وہ ہوتی ہے تو اب اس کی کتنی سائز ہونی چاہیے کتنی میئرمنٹ ہونی چاہیے یہ ایک سوال ہے اس کی میئرمنٹ کتنی ہونی چاہیے یہ جو یوٹرس ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ جو یوٹرس ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں جو بگنر ہیں وہ تو اس چیز کو اچھے سے دیکھیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس ٹوپک کو اچھے سے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھیں کیونکہ میں بہت ڈیپلی جا کے چیزیں آپ کو سمجھانے والا ہوں ٹھیک ہے ڈیپلی چیزیں سمجھانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم پروب رکھتے ہیں یہ یوٹرس ہمیں کہاں پہ نظر آتا ہے جب ہم پروب رکھتے ہیں وہ کہاں پہ رکھتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سائز کتنی ہوتی ہے یوٹرس ہم دو طریقے سے مییرمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پروب ہوتا ہے پہلے تو ہم وہ لوگیچونل رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے لوگیچونل یعنی یہ پروب ہے لوگیچونل ہے یہ مارکر ہے پروب کا اب اس کی جو ڈاریکشن ہے وہ پیشنٹ کا ہیڈ ہے اس طرف ٹھیک ہے ہیڈ کی طرف اس کی جو ڈاریکشن ہے وہ ہیڈ کی طرف ہے اب یہ جو ہم نے پروب کو رکھا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ مارکر ہے پروب کو اس طرح سے رکھا ہے اب جو ہم مییرمنٹ لینے جا رہے ہیں وہ لیندھ اور وردھ کی لیں گے جو longitudinal ہم نے probe کو رکھا تو اب ہم اس کی جو measurement لینے جا رہے ہیں وہ length اور width کی لیں گے سب سے پہلے جو اس کی length ہے اس کو ہم اگر measure کریں گے تو اس کی جو measurement آئے گی وہ 8 cm آئے گی اگر ہم اس کو mm کے اندر convert کریں تو وہ 80 mm بنتا ہے یعنی 8 cm 80 mm ٹھیک ہے کیونکہ 1 cm کے اندر 10 mm پڑتے ہیں تو یہ آپ خود calculation کر لیں کہ 8 cm اس کو پیچھے 0 دینا ہے اور 80 بن جائے گا اس کی اس طرح کی measurement ہم نے length کی لے لی اب width کی measurement لیں گے اس طرح سے width کی measurement probe اسی direction کے اندر رکھا ہوگا اسی direction کے اندر رکھا ہوگا لیکن جو ہم measurement ابھی لینے جا رہے ہیں وہ width کی لینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے width کی measurement کتنی آنی چاہیے width کی measurement basic 3 cm آنی چاہیے 3 cm اس طرح سے جب ہم measurement لیں گے 3 cm آنی چاہیے 3 cm measurement ہم نے width کی لی 8 cm جو measurement ہے ہم نے وہ length کی لی اب ہم probe کی جو direction ہے وہ change کرنے جا رہے ہیں probe کی direction اب اس condition میں رکھیں گے یعنی یہ جو marker ہے یہ جو یہاں تھا marker اب یہ اس طرح سے یہاں ہو گیا right side پہ patient کی جو right side ہے یہ والی side ہے اب یہ اس طرح سے ہم نے رکھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں transfer section ٹھیک ہے یہ جو تھا وہ تھا longitudinal section یہ ہے transfer section اب یہ جو probe کی یہ جو direction ہم نے رکھی ہے وہ ہے transfer section پہلے ہم نے رکھا تھا لوگ کی جنرل اب transfers کی جب ہم measurement لیں گے اس طرح سے رکھ کے تو اس طرح سے measurement ہم پھر بھی width کی لیں گے ٹھیک ہے اور وہ transfer section کے اندر جو ایک ہی measurement لی جاتی ہے وہ ہوتی ہے پانچ سنٹی میٹر کتنی ہوتی ہے پانچ سنٹی میٹر ہوتی ہے یہ والی measurement تو probe کی direction کو بھی آپ نے سمجھ لیا اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ جو measurement ہے وہ کس طرح سے لیتے ہیں اب بات کروں گا کہ یہ جو uterus ہے وہ کہاں پہ fall کرتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو probe ہے ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے کہ ہمیں وہ measurement ملے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر انسان کے پیٹ کے اندر ultrasound کے through ہم نے nine abdominal regions جو ہے تقسیم کی ہوئے ہیں ہر particular organ کے اندر particular organ ہے ہر particular region کے اندر particular organ ہے تو یہ کتنے جو ہمارے regions ہیں وہ بنتے ہیں nine regions تین بنتے ہیں upper portion کے تین بنتے ہیں mid میں اور تین بنتے ہیں lower portion کے یہ ہو گئے ہمارے nine abdominal region ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ان کے نام آپ کو بتاؤں گا لکھئے گا پین پہ پین اٹھائیں خوپی پہ لکھیں بہت important lecture ہے سمجھ میں نہیں آرہا تھوڑا پیچھے کریں اور پھر جو ہے دیکھیں اب سب سے پہلے کیا کریں گے کہ جو پہلا ہمارا region ہے وہ آ گیا upper portion کے بارے میں بات کریں گے جو تین upper portion کے regions ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ right upper quadrant right side پہ patient کے right upper quadrant patient کے left جانب پہ left upper quadrant اور جو بیج کا جو درمیانہ حصہ بچ جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں epigestric region ٹھیک ہے left upper quadrant right upper quadrant بیج کا درمیانہ حصہ epigestric region اب آ جاتے ہیں mid position کے اندر جو بیج کے جو تین ہمارے regions ہیں وہ ان کے نام کیا ہے پہلے آ جاتا ہے right lumber region right lumber region پھر آ جاتا ہے left lumber region درمیانہ جو حصہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں umbilical region ٹھیک ہے تو یہ ہمارے چھے regions ہو گئے اب جو چھے regions بچتے ہیں وہ ہیں lower portion کے region ٹھیک ہے lower portion کے region تو ان میں آ جاتا ہے پہلے right ileg region پھر left کی جانب left ileg region درمیانہ جو بڑا حصہ بچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں hypogestric region this is basically particular region of uterus یہاں پہ uterus موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو lower portion کے اندر beach کا جو حصہ ہے this is basically particular regions of uterus تو یہ beach کا جو حصہ ہے یہ سب region سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور hypogestric region کے اندر ہم uterus کو دیکھتے ہیں pelvic کو دیکھتے ہیں اور باقی کے جو regions ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے تو آپ i button پہ جا کے ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں مکمل ہم نے تفصیل سے سمجھایا ہوا ہے hypogestric region کے اندر جب uterus کو ہم دیکھتے ہیں تو uterus کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں بچہ بنتا ہے بچہ کیسے بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں کیا کیا complications آ جاتی ہیں یہ ہم نے detailed جو ہے ایک paid course بنایا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں promotion ہرگز نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک چیز الف سے لے کر یہ تک ہم نے وہ a to z ساری چیزیں جو ہے ہم نے وہ guide کی ہوئی ہیں اس کے اندر اور ہم آپ کو اس course کے اندر lifetime جو ہے support بھی دیتے ہیں بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں ultrasound کی daily findings آپ سے share کرتے ہیں اور lifetime video lectures جو ہم آپ کو دیتے ہیں اس کا access آپ کے پاس رہتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت وہ lectures دیکھ سکتے ہیں ان سے مستفید ہو سکتے ہیں ان سے knowledge لے سکتے ہیں چلیں جی یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی یہ particular ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے share کی کہ کہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے uterus کی کی کیا complications total میں نے آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر guide کیا ہے تو آج کی ویڈیو کو like ایک ضرور کیجئے وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کے لئے اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ بناتا ہوں اس طرح کی جو content ہے وہ create کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے motivation ملے ہر انسان کو اپنی محنت کا وہ جو صلاح ہے وہ دینا چاہیے تو جو میری محنت ہے وہ آپ صلاح دے سکتے ہیں subscribe کریں اس چینل کو like کریں اس ویڈیو کو and اگر کچھ پوچھنا ہے تو مجھے comment کر سکتے ہیں daily ہماری جو discussion group ہے ہمارا اس کے اندر join کرنا چاہتے ہیں daily جو broadcast ہے اس کے اندر آنا چاہتے ہیں daily ہم findings کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ share کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ اس میں جو ہے ان کا نہ جاتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ساتھ connect رہنے کے آپ کے بہت سارے فائدے ہیں تو میرے ساتھ connect رہیں میں بزاتے خود personally آپ سب سے جو ہے بات چیت کرتا رہتا ہوں connect رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو کو یہی پہ mind up کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لینٹی ہو جائے گی پھر تو میں چاہتا ہوں جو particular چیزیں تھیں وہ آپ کو پتا چلیں شکر الحمدللہ اب جو ہے ویڈیو جو ہے اختتام پذیر ہونے والی ہے تو مجھے دعا دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنا سکوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے مجھے دعا میں یاد ضرور کیجئے گا اللہ حافظ